آج نگر نگم چناب کے فیصلے ہیں اور میں جنتہ کی اس فیصلے کا ونمتہ کے ساتھ سواگت کرتا ہوں سویکار کرتا ہوں لیکن اس بات کے ساتھ کہ ہم نے جو تین سال لگاتار کورس کے کاری کرتا ہوں نے جنتہ کی لڑائی لڑی جنتہ کی آواز اٹھائی اور دلی سے جڑے امودوں کو ہم نے بہت امانداری کے ساتھ سرکار کے سامنے رکھے افسوس یہ ہے کہ جن سرکاروں کی جواب دیئی تھی وہ جواب دیئی کے بدلے آپس میں نورہ کشتی لڑنے کا کام کرتے رہے لیکن جس طرح سے کانگریس پارٹی کا ویدھان سوا چناب کے پریناموں کو دیکھیں تو جہاں پر کانگریس کا مد پرتیسط ساڑھے تین پرتیسط تھا آج وہ لگ بارہ پرسنٹ ہے اور جو ارون دعوے کر رہے تھے جو سروے میں دکھایا جا رہا تھا اور جس طرح سے ارون کو پچھلے ویدھان سوا میں باون پرسنٹ ووٹ ملا دو دس پرسنٹ کی گراوٹ وہاں ان کی لوگ پرتی میں بھی دیکھی ہے اور لوگوں نے ان سے سواد پوچھے بھی بھاجپا کے جہاں پردھان منتری نے بھاجپا کے چناب کیمپین کا آگاج کیا مجھے لگتا ہے اس کو سرے سے خارج کر دیا اور جو لڑائی ہم نے ان دونوں پارٹیوں کے خلاف لڑی وہاں ہمیں بھاجپا کو ستہ سے ہٹانے میں کامیابی ملی لیکن ہاں اروند جیتے ہیں اروند کو سب کام نہ دے سکتا ہوں لیکن اب ان روپ سے مجھے بسواس رہے گا کہ اب اروند یمنا کی ترج پر پانچ سال بعد کیلئے ایم شیڈی کو نہیں چھوڑیں گے ایم شیڈی کے جو کرمچاریوں کے اسٹھائی ہونے کے فیصلے جو پینڈنگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ اروند ان کو پورا کریں گے اب بجٹ کا رونا نہیں روئیں گے کوئی فنڈ کی کمی نہیں ہونے دیں گے ایم شیڈی کرمچاریوں کے جو ادھکار کی بات ہے ان کو سمیں پر وہ ادھکار دیں گے ایسا مجھے بسواس ہے لیکن یہ بھی کہتے ہو مجھے گر محسوس ہوتا ہے جو بھارت جوڑو یاترہ آگے بڑھ رہی ہے اور جس کا فائدہ ہمیں اس الیکشن میں بھی ملا ہے لوگوں نے چرچہ کی ہاں تھوڑا سا ہمیں یہ جرور ہے کہ یاترہ پہلے جس نعرے کے ساتھ جن ویسے کے ساتھ راہول جی آگے بڑھ رہے ہیں یہ یاترہ دلی کے نزدیک ہے دلی سے ہوگے گجرگی ہوتی تو اور ان لوگ کو بل ملتا جو راہول جی کے اس وشواس پر جڑ رہے ہیں تو میں اس ہاتھ کو ہار کو سوکار کرتا ہوں اور ونفتہ سے اس دلی کی زندہ کے فیصلے کا میں ہار سوکار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا دھنیوات سادو بات کہ ہم لوگ دس وارڈ پہ جیتے ہیں اور دوہزار بیس ویدھان سوا میں جہاں کانگریس پارٹی ساڑھے تین چار پر پرتیشت مت پر تھی جہاں ہم ایک وارڈ پہ بھی نہیں جیتے ویدھان سوا میں وہاں ہم لگوال دس وارڈ پہ ہم جیتے ہیں دھنیوات دیکھئے ایلیکشن کیونکہ پہنیام آ چکے ہیں سبحاوک ہے کانگریس دس وارڈ پہ جیتی ہے اور آمادی پارٹی سرکار بنا رہی ہے بی جے پی ستہ سے بھار ہوئی ہے تو ایک تو بڑا میسیج ہے کہ پندرہ سال میں جو بھاجپا اس دلی کو پوری ام سی دی کو برواد کر چکی تھی اس کو ہم نے ایکسپوز کیا اور لوگوں نے من بنا لیا تھا لیکن بھاجپا جس ساجس کے تحت اپنی اسحار کو جیت میں بدلنا چاہتی تھی وہ نہیں ہو پایا یاد ہوگا جب پریشمن کے نام پر چناپ ڈالے گئے پریشمن آیا تو وہاں پہ بھی سکھایا تھی جس طرح سے ڈالے پر مانیورٹیز وارڈز کو ختم کیا گیا یا ان کا ادھکاروں کو ختم کیا گیا اور پھر لازڈ جس طرح سے ووٹ کاٹے گئے ہیں وہ بھی ایک بڑی بات ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ ایسے ویسے بھی ہیں جہاں پر یہ جواب دینے کے لیے سائدانہ چیئے تھا جواب دینے کی بجائے ایک نورہ کستی لڑتے رہے اور ویسے کو دبایا گیا جو دلی کے ویسے تھے جہاں پر جواب دینے سرکاروں کی تھی تو جس طرح سے سرکار نے چاہے وہ بی جی پی ہو آمادی پارٹی ہو انہوں نے ان ویسے کو دبایا اور مجھے لگتا ہے کہ پرچار سائد جیت گیا پرچار پرسار کی جیت ہوئی ہے اور جو جنتہ کے ویشے تھے جو مددے تھے وہ سائد ابھی بھی دبے رہ گئے موسیقی